دوستو نمشکار سٹیڈی ٹریٹ میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو کورونا وائرس کب ختم ہوگا بس یہی ایک سوال ہے جو ہر کسی کے مند میں ان دنوں چل رہا ہے اس بیماری میں کئیوں کی جان لے لی دنیا بھر کی ارث ورستہ پر بہت خراب اثر پڑا ہے یہاں تک کہ امریکہ جیسے بڑے دیش بھی اس کے لپیٹے میں آ چکے ہیں اب تو بھارت most affected country میں سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے اب بس سب کی نگاہیں ویکسن پر ٹکی ہوئی ہے کورونا وائرس کے سنکرمن سے نپٹنے کے لیے دنیا بھر میں ویکسن اور میڈسن کو وکسیت کرنے کا ریس جاری ہے World Health Organization یعنی کہ WHO کے معنی تو دنیا بھر میں قریب 17 ویکسن ایسی ہے جو اپنے ٹیسٹ کے کئی اسٹیج پار کرتے ہوئے اب انسانوں پر ٹیسٹ کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کئی تو فائنل ٹرائل تک پہنچ چکی ہے WHO کے انسار 147 دیشوں میں کورونا وائرس کی ویکسن اور اس کی دوائیں وکسیت کی جا رہی ہیں ایک کوشن جو ہے کسی کے دماغ میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کرونا دنیا سے ختم کب ہوگا اس کو ختم ہونے میں کتنا ٹائم لے گا کب تک ہم کرونا سے پوری طرح سے مقت ہو جائیں گے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے لیکن دوستو جس طرح سے ویکسن کو لے کر اچھی خبریں آ رہی ہیں یہ آشا کی جاتی ہے کہ ہم جلد ہی کرونا کی جنگ جیت جائیں گے اکسفورڈ یونیورسٹری کی ویکسن ابھی سب سے آگے چل رہی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگر سب کچھ صحیح رہا تو اس سال کے انت تک یہ ویکسن پلند ہو جائے گی دوستو مہاماریاں پہلے بھی آئی ہیں لیکن انت تک ان کا خاتمہ بھی دنیا سے ہوا ہے لوگوں میں بیمارے کے خلاف بارڈی میں پراتی روڈھک شمتہ پیدا ہونے کے کارل بیمارے ختم ہو جاتی ہے ویکسن بنایا جاتے ہیں لوگوں تک ویکسن کو پہنچایا جاتا ہے اس سے بھی اس کے قبل آنے والی مہاماریاں ختم ہوئی ہیں کئی ایک سوارس پیک کی بات کر رہے ہیں یعنی پیک کے بعد بیماری کم ہونے لگتی ہے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ پیک کے بعد سنکران نے گراوت کا دور دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم کسی بھی بیماری کے انفیکشن کی سنکھیا کا ادھیان کرتے ہیں تو پہلے انفیکشن کے دن سے روز انفیکٹڈ ہونے والے مریضوں کی سنکھیا کے گراف میں ایک طرح کا وکر یعنی کہ کرو کا بننا دیکھتے ہیں پہلے انفیکشن دھیرے دھیرے پھر تیزی سے بڑھتا ہے اور تیزی سے گھٹنے کے بعد دھیرے دھیرے ختم ہونا یہ سنکران کا پاترن ہوتا ہے دراصل جب بھی کوئی مہماری پھیلتی ہے تو شروع میں اس کی سنکھیا دھیرے دھیرے بڑھتی ہے پھر تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایک ایسا سمجھ آتا ہے جب سنکران کی سنکھیا سب سے ادھیک ہونے کے بعد دھیرے دھیرے نیچے کی اور آنے لگتی ہے یعنی سب سے آخر سنکران کو پیک کہتے ہیں اس کے بعد سنکھیا کم ہونے لگتی ہے اب یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ بھارت میں پیک آ چکا ہے یا نہیں لیکن اگر ہم ڈل ہی کی بات کریں تو ایک آشا ہے کہ ہم جلد ہی کرونا جیسے مہماری کو ہرا دیں گے کچھ دن پہلے بھارت کا سب سے بڑا ہوت سپاٹ ڈل ہی تھا ڈل ہی نے سنکران کی رفتار دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس حتی بے قابل ہوتی جا رہے ہیں جون کے مہینے میں ہر روز ریکارڈ سنکھیا میں معاملے درج ہو رہے تھے لیکن اب کافی تیزی سے صدھار دیکھ رہا ہے وہاں سنکران میں بڑی گراورت دیکھی جا رہی ہے اس سے آشا تو ضرور جگہ ہے ابھی حال میں سروے کے مطابق ڈل ہی نے چالیس ہزار لوگوں کو سنکران ہوا اور وہ خود ٹھیک بھی ہو گئے یعنی لوگوں میں روگ پرتیودھک شمتہ یعنی کہ انٹرنل باڈی ایمونٹی کافی تیزی سے وکسیت ہو رہے ہیں ہارڈ ایمونٹی وکسیت ہو جانے پر مہاماری کم گھا تک ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے نیو یورک کے بعد اب ڈل ہی کے آکڑے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں ویکسین پر بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں تیسرے اور انٹرن چرہ کی تین ویکسین پر سب کی نظریں ہیں پہلا ہے سائینو ویک دوسرا بائیو ٹیک اور تیسرا ہے کورونا ویک بی جن انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ سینسینو بائیولوجیز کی ویکسین جس کے بارے میں لینسٹ میں بھی لکھا گیا ہے دنیا کو سب سے زیادہ امید ہے آکسفورڈ انیوارسٹری یا بیٹین اینڈ سویڈن کی فارماسٹیکل کمپنی اسٹے زینکا کی ویکسین سے یہ ویکسین بھارت میں سب سے پہلے آئے گی اور اس کا نام ہوگا کووی شیلڈ اسٹے زینکا یہ ویکسین دنیا کے پانس سے چھے دیشوں میں بنے گی اور سب سے بڑی خوشی کے بات یہ ہے کہ اس میں بھارت بھی شامل ہے سیرم انسٹریچیوٹ آف انڈیا یہ ویکسین بنائے گی دوستو امید کی جا رہی ہے کہ نئے سال کی شروعات تک یہ ویکسین اپلبد ہو جائے گی انشور سے بھی پرارتنا ہے کہ ویکسین جل سے جل آ جائے اور ہم کورونا سے جن جیت جائیں تب تک سرکشت رہیے اور سرکار کے انسٹرکشنز کو فالو کیجئے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ریکوست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور یادی آپ نے ابھی تک سٹیڈی کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارے اور آپ کے بیچ کا رشتہ اور زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکے تھانک یو واری مچ تھانکس لوٹ جائے ہند جائے بھارت